موسیقی بارش اور بار کی یہ تصویریں روح کا پان دینے والی ہیں موسیقی تباہی اور بربادی کا یہ خوفناک منظر دل تہلا دینے والا ہے بارش کا بریک فیل ہو جائے تو سیلاب کا سنکٹ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے یہ تصویریں گواہیں ہیں موسیقی لگاتار ہوتی موسیقی لگاتار بارش اور ہاہا کاری بارھ نے نیپال سے یوپی بیہار تک لاکھوں لوگوں کو سنکٹ میں ڈال دیا ہے نیپال میں آسمان سے ہوتے جل پرہار نے ندیوں کو سمندر بنا دیا ہے جس کی ضد میں بیہار سے اترپردیش کے سینکڑوں گاؤں جل مگن ہوتے جا رہے ہیں ہمالے کی طرح سے نکلا پانی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے مصیبت کی کتنی بڑی وجہ بن گیا ہے یہ تصویریں وستار سے دکھائیں گے پر پہلے نیپال میں ہوئی تباہی اور پربادی کا منظر دیکھ لیجئے نیپال میں دو دن سے لگاتار ہو رہی بارش نے راجدھانی کارٹ مانڈو سمیت کئی علاقوں کو پانی پانی کر دیا ہے شکروار سے لگاتار ہو رہی مرسلہ دھار بارش کارٹ مانڈو میں قدرت کا سب سے بڑا قہر اب تک ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت بار کی وجہ سے درجنوں لوگ لا پتا کارٹ مانڈو سمیت للیت پر بھکت پر کور پالن چاک پانچتھر دھن کٹا اور جھاپا میں سب سے زیادہ جان مال کے نقصان کی خبر ہے نیپال پانی میں ڈوبا تو بارڈر سے سکے بیہار اور اتر پردیش جیسے راجوں میں بھی سنکٹ کہہ رہا ہو گیا بھاری بارش کے بعد نیپال نے کوسی بیراج کے چھپن گیٹ کھول دیئے جس سے بار کا پانی ہاہا کار مچاتے ہوئے بیہار میں داخل ہو گیا سپول کی تصویریں دیکھئے جہاں بار کے خطرے نے لوگوں کو دہشت سے بھر دیا ہے کوسی بیراج کے گیٹ کھولے جانے کے بعد شنیوار دو پہر تک پانچ لاکھ اکتیس ہزار کیوسک سے زیادہ پانی ڈسچارج کیا جا چکا ہے اور پانچ دشکوں میں پہلی بار چھے لاکھ اکیاسی ہزار کیوسک پانی چھوڑے جانے کی سمبھاو نہ ہے کوسی مہانندہ سمیت کئی ندیاں جو ہیں وہ بیہار میں اوفان پر ہیں آپ کو بتا دیں دیکھئے یہاں پہ بہاو بہت تیج ہے اور سبھی چھپن جو فاتک ہیں کوسی بیراج کے وہ کھول دیا گئے ہیں بیہار میں تیرہ جلوں میں اگلے چوبیس گھنٹے میں بھاری باریس اور فلیس فلڈ کی جو ہے وہ چتاونی جاری کی گئی ہے حالات کی گم بھیرتہ کو دیکھتے ہوئے سپول پرشاسن نے ہائی الٹ جاری کرتے ہوئے افسروں کو اگلے 48 گھنٹوں تک سمیدنشیل علاقوں میں کیمپ کرنے کو کہا ہے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے ایسے میں لوگ دہشت میں ہیں بیہار کے درجن بھر سے زیادہ جلوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں تک بھاری بارش کا الارٹ ہے ایسے میں نیپال سے چھوڑا گیا پانی اور مصیبت بڑھا رہا ہے بیہار کے سون بھدر کی تصویریں دیکھئے پانی کا پریشر بڑھا تو پپری کے رہند باندھ کے فاتک کھول دیئے گئے باندھ کا جلس تک 870 فیٹ پار کرنے کے بعد یہ فاتک کھولنے پڑے نیپال سے پانی چھوڑے جانے کے بعد گنڈک نے گدر مچایا تو بیہار کے بگھا زلے پر بھی بارڈ کا خطرہ منڈرانے لگا گنڈک کا پانی کو پال گنج زلے کے لیے خطرناک ہو چلا ہے ندی کا جلس تک تیزی سے بڑھ رہا ہے اور نچلے علاقوں میں پانی بھڑنے لگا ہے اب بیہار کے سہرسہ کا حال بھی دیکھ لیجئے جہاں سہلاب کے سنکٹ نے ہزارے لوگوں کو سنکٹ میں ڈال دیا ہے یہ بیہار کے موتیہاری کی تصویریں ہیں جہاں پچاس گھنٹوں سے لگاتار ہو رہی بارش نے کئی علاقوں کو چھیل میں تبدیل کر دیا ہے سلکوں سے لے کر بازاروں تک سلکوں پر کئی فیٹ پانی جمع ہو چکا ہے یہ دوسری بار بار آئی ہے بیہار کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں بھی حالات گمبیر ہوتے جا رہے ہیں سدھارتھ نگر کی تصویریں دیکھئے جہاں نیپال سے آ رہے پانی کی وجہ سے رابطی بڑھی رابطی اور بانگنگا ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں زلے کے زیادہ تر علاقے چل مگن ہو گئے ہیں اور درجن و گاموں میں ہزاروں اکڑ فصل پانی میں ڈوب چکی ہے بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اونچے علاقوں کی اور روح کرنے لگے ہیں بڑھ نے سب سے زیادہ تباہی شہرت گنج میں مچائی ہے یوپی کے گونڈا میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں آم جن چیون تھپ ہو چکا ہے اور اسپتالوں میں بھی پانی بھر گیا ہے حالات یہ ہے کہ مریضوں کو گود میں اٹھا کر ان کے پریجن سرکشت جگہوں پر لے جا رہے ہیں موسیقی